تو اس میں ایشیا کپ میں اس وقت جو سرلنکا ہے ان کا پل لڑا جو ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے اور انہوں نے تقریباً چار میچز میں سے سرلنکا نے تین جیتے ہیں جبکہ پاکستان نے ایک میچ جیتا ہے اگر آگے چلیں اور ہم بات کریں ایشیا کپ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اگر لاسٹ فائیو میچز کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان جو ہے ان کا جو پاکستان کو ایج ہے اس میں اور تقریباً تین میچز پاکستان نے جیتے ہیں جبکہ دو جو میچز ہیں وہ سرلنکا نے جیتے ہیں تو لاسٹ فائیو میچز میں جو پل لڑا ہے وہ پاکستان کا بھاری ہے آگے اگر مزید اس میں دیکھیں ہیڈ ٹو ہیڈ میں ٹوٹل میچز میں اوور آل اگر دیکھے جائیں تو میں نے آپ کو ایشیا کپ کا بھی بتایا لاسٹ فائیو میچز کا بھی بتایا اور پھر اوورال اگر دیکھے جائیں تو 40 میچز میں سے 22 میچز پاکستان نے جیتے ہیں اور سر لنکہ نے 16 میچز جیتے ہیں اگر یہ سٹیٹس دیکھے جائیں تو اس حساب سے پاکستان سیمی فائنل میں فیورٹ نظر آ رہا ہے اور اگر بات کروں میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے میچ کی تو چار میچز میں سے انڈیا کلیر فیورٹ ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ انہوں نے تین میچز جیتے ہیں جبکہ جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے صرف ایک میچ جیتا ہے اور مزید اگر میں سٹیٹس آپ کے ساتھ اگر دوسرے سیمی فائنل کے شیئر کروں تو ایشیا کپ میں چار میچز میں میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ تین انڈیا نے اور ایک بنگلہ دیش نے جیتا ہے جبکہ لازٹ فائیو میچز اگر دیکھے جائیں تو انڈیا نے دو جیتے ہیں اور بنگلہ دیش نے بھی دو جیتے ہیں اور ہم سب کو یاد ہوگا کہ جو فائنل تھا سپیشلی جو کہ لازٹ انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ تھا اس میں بنگلہ دیش نے انڈیا کو ہرا دیا تھا تو یہ ایک ورنگ سٹیٹ ہے انڈیا کے لیے لیکن انڈیا پھر بھی میدان میں از ایک فیورٹ اترے گا کیونکہ اگر اوورال سٹیٹس دیکھے جائیں تو تقریباً 23 میچز میں انڈیا نے 18 میچز بنگلہ دیش کے گینس جیتے ہیں اور بنگلہ دیش نے صرف چار میچز جو ہیں وہ جیتے ہیں انڈیا کے گینس جبکہ ایک میچ جس کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آسکا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ